موٹیویشنل سپیکر اور وہ کہہ رہا تم سے کوئی مطالبہ نہیں صرف جلدی آ جاؤ مسجد میں پنکھیں چلا دیئے ہیں آسانی پیدا کر دی ہے وضو کا انتدام کر دیا ہے چونکہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کچھ چیزوں کے لیے بندے کا دل اگر اس طرح کھل جائے جس طرح ہونا چاہیے میرے عصا فرمایا کرتے تھے خیرات لینی ہو تو صرف پیالہ تو سیدھا کر لیں بندہ اگر پیالہ ہی سیدھا نہیں ہے ہمارا وہ مزاج نہیں مذہب کے معاملات میں بات سننے کا پڑھنے کا غور کرنے کا اگر وہ مزاج ہو ایک منٹ کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے کائنات کی ہر نعمت ہمیں دروازہ رسول سے ملیں لیکن وہ والہانہ پن جب میں پڑھتا تھا اب تو مجھے نہیں پتا کافی دنوں سے میں نے معلومات نہیں کی جب میں نے میٹرک کیا تھا تو ریزلٹ ہی کتیس مارچ کو آتا تھا تو اڑ جو بھی کسے دایا ہے ہاں نہ نہیں کر دی کتیس مارچ کو میٹرک کا ریزلٹ آتا تھا تو جنہوں پیپر دیئے ہوتے تھے وہ یکم مارچ سے نماز بھی شروع کر لیتے تھے اور ان کے اببا جی بھی شروع کر لیتے تھے چونکہ پیپر دیئے ہوتے تھے تو والد کو جس دن پتا چلتا تھا کہ تیرا بیٹا میٹرک کر گیا ہے تو جس رشتہ دار کو اس نے کبھی فون نہیں نہ کرنا ہوتا تھا وہ خوش اتنا ہوتا تھا اببا اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ فون کر گئے پاہ جی مبارک ہوئے تو اڑا پتی جدہ سپاس کر گئے یہ خوشی تھی خوشی سبھالی بعض اوقات جب صحیح معنوں میں خوشی ہو تو پھر وہ سبھالی صدقے جامعہ واری جامعہ یہ امہ ہی کہتی ہے اور سجدہ بھی اسی کوئی ہے لیکن کبھی پتر کا قد باب کے برابر ہو جائے تو بات اببے سے بھی سبھالی کوئی نہیں جاتی وہ کہتا ہے اب مجھے خیر ہے میرا بیٹا وہ الگ بہت ہے بیٹا شادی کے چھے ماہ بعد کہے میں نے لہدہ ہونا ہے وہ معاملہ الگ ہے لیکن باب بڑا راضی ہوتا ہے کہ قد برابر ہو گیا پڑ گیا قابل ہو گیا صحیح کہہ رہا ہوں یہ والہانہ پان ہوتا ہے والہانہ پان رشتوں میں ہوتا ہے رشتوں کی حساسیت بتاتا ہے نہ سمجھائے تو بھی رضی اللہ عنہ سبھالی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا جس دن اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیب آئے تھے کوئی غزور کی اٹھنی کے آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی بھائیں کوئی یا محمدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا بنو نجار بڑا قبیلہ تھا بڑا وہ قبیلوں میں احزاز رکھتا تھا ان کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں خوشی سمالی نہیں جا رہی وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہمیں معمولی نہ سمجھنا ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی تھوڑا سا نا اس میں والہانہ پین پیدا کریں بس والہانہ پان کسی ایک چیز کو بھی ملاد میں رسم نہ بنائیں ساڑی مسجد تھی محفل نہ ہوئی تھی بندے کی آکھن گئے یہ بات چھوڑ دیں بندے اندھے آکھن نہیں محفل کرانی یہ تو رب و رسول کی رضا والا کام ہے اور اس میں سے رسومات اور قیود بھی نکال دیں اتنی مہنگی محفل کر دیا گریب آدمی آتھ ہی نہیں ڈال سکتا محفل کو اتنی مہنگی اتنے اتنے موٹے خرچے آنے والوں کے جو یہاں آپ کے علاقے میں ناد پڑتا ہے وہ بھی نبی پاک کی پڑتا ہے تھوڑا سا نا چیزوں میں نے پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ جیڑا تسی شاپنا چیے لنگر دیں دے ہونا انہوں بھی پیر صاحب تے مولوی صاحب تے خطیب صاحب لنگر شریف ہی آن دیں انشاءاللہ کھالن گے بھی سب کا لنگر ایک جیسا پکایا کرو بہت سارے غریب گھروں میں سارا سال نیگوشت پکتا اگر زیادہ بوٹیاں ڈال کے ملاز شریف پہ بٹھا کے طریقے سے کھلاو گے نا کھانا تو ہو سکتا ہے مارے بندے کے بچے اپنے باپ سے پوچھیں کہ اب با جی سانتے قدی انجینی لگوا یہ آج کی یہ اس بھی رو کے اکھنے پتر راج کے کھاؤ آج نہیں کوئی تو انہوں ڈکداج میرے نبی پاک دا ملاز شریف لیکن اس میں جذبات لے کے آئیں احساسات لے کے آئیں اس کا بھی وہ والا محول نہ بنائیں جن نے دو لکھ دیتا ہو مہمان خصوصی سٹی دی زینت بھر کریں حضور کی محفل ملاز کا مہمان خصوصی وہ ہے جو آکے فجر کی ازان دیتا ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے جو رسول اللہ کے دین کی نوکری کرتا ہے نا سمجھ آئے تو بخاری شریف سے اس خاتون کا واقعہ نکال کے دیکھو جو میرے نبی پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تو حضور قبر پہ آکے کھڑے ہو گئے اور ساری دنیا گمبد خضراء پہ اور حضور کسی کی قبر پہ آ جائے نبی کریم آگے قبر پہ کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن وارثوں نے نہ پڑا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے تو نبی پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناو صبح میں دوبارہ جنازہ پڑا ہوں گا تھوڑا سا نا تھوڑا سا نا حقیقتوں کا سفر کرے بڑی ہو گئی رسمی باتیں بڑا کچھ ہو گیا اب تھوڑا سا نا ہمیں اپنے مزاج میں دیکھو حضور نے کہا تھا کسی سے کہ میرے ناک سے یا میرے مو سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینا عدب اور محبت اور والہانہ پان ہو تو انداز بھی آئی جاتے ہیں انداز آ جاتے ہیں حضور نے کہا تھا کسی سے کہ میرے حضور سے جسم سے جو پانی لگ کے گزرے تم چہروں پہ ملنا کہا تھا بلکہ آپ صحیح مسلم شریف دیکھیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میرے گھر کو حضور نے رونک بکشی میرے غریب خانے پہ آئے تو میرے گھر کی دو منزلیں تھیں نیچے میں رہتا تھا اوپر کئی دفعہ بچے ہوتے تھے یا خالی ہوتا تھا جب محبوب تشریف لے آئے تو میں نے اس کی حضور جو آپ پسند کریں تو فرمایا میں نیچے رہتا ہوں لوگوں نے آنے جانا ہے لوگوں کو آسانی ہوگی حضرت ابو عیوب انساری کہتے ہیں بچے لے کے چھت پہ چلا گیا لیٹ گیا رات کو میں اٹھا اچانک آنکھ کھلی چھت پہ چل رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو عیوب کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تیرے پیر ہیں وہاں نیچے حضور آرام فرما ہو خیال آیا یعنی اگر حضور اس کو بطور عدب ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو معبوب فرماتے عدب یہ ہے کہ میں اوپر رہتا ہوں تو نیچے رہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ایک اور انداز صحابہ نے ایک اور انداز ہمیں غزور کی غلامی کا سکھایا کہ یہ غزور نے کہا نہیں حضرت ابو عیوب کہتے ہیں مجھے وہ خیال آیا تو میں ایک کونے میں ساری رات کھڑا رہا اور وہاں میں نے ساری رات بیٹھ کے گزار دی صبح آکے عرض کی یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے چھت پہ رہنا جہاں نیچے آپ تشریف فرما ہو محبوب نے یوں نظر اٹھا کچھے رہ دیکھا اور ان کی قلبی کیفیت اور ان کے باڈی لینگویج اور ان کا انداز کا اخلاص فرمائے ٹھیک ہے تو بچے لے کے نیچے آجا اور میں اوپر جلا جاتا ہوں یہ صحابہ نے نا ہمیں غزور کے ساتھ والہانہ پن ایک تو محبت کا والہانہ پن عدب کا والہانہ پن اور تیسری بات اور اسی کے قریب جا کے میں نے بات سمیٹ دینی ہے وہ نبی پاک کا حکم ماننے میں والہانہ پن لکھتے تھے آج کل کسی دوست سے کہے نا نماز پڑھو وہ کہنے تو اسی دعا کرو میرے لی میں نماز پڑھا کرا تو میں کہنا بینکج تنخواہ آجے قدی نہیں کسی دعا کرائی کہ دعا کر دےو میرا تنخواہ لین جانو دل نہیں کردہ بھا کرائی کبھی یہ ہسنے کی باتیں نہیں ہیں اللہ معاف کرے مسجد میں کیوں ہسن ہے جی ہم نے اوہ بھائی کبھی دعا کرائی ہے کہ فلانے بندے سے پیسے لینے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لے جا کہ میرا جانے کو دل نہیں کر کرائی ہے دعا کبھی بھولو نا دل کرتا جانے کو مسجد آنے کو کیوں نہیں کرتا عجیب بات ہے نا کہ میری جی سویرے آنکھ نہیں کھلتی میں دیکھتا ہوں نا جس کی صبح چار بجے باہر کی فلائٹ ہو اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی کس طرح کا مزاق ہم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ اور ہر آدمی کا حکم مقدم ہے میرے تیرے لئے اور جو نبی پاک نے حکم دیا ہے میں کسی گیر سے جا کے کون کے چہرے پہ داڑی راکھا نبی پاک کی سنت ہے نا تو حضور کے غلام سے کہنا ہے نا اور حضور کا غلام کہہ رہا میں ابھی نیک نہیں میں کیسے رکھ لو یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جو پورا نیک ہو وہ داڑی رکھے گا حلال حرام کے مسئلوں میں جو امت آج تک احتیاط نہ کرے ہم پاک رسول کے ماننے والے ہیں نبی پاک نے اپنے مقدس قدموں کی برکت سے اس امت کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے کیسے لکمہ حرام ہمارے موں میں جا سکتا ہے کس طرح بھلا طبیعت کیسے گوارہ کرتے ہیں مجھے بتاؤ نہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات پر گوشت پکا ہوا ہو نا بڑا بہترین بکرے کا اور مسالہ بھی مرضی کا ہو بندہ دو تین لکمے کھا لیں اور مدہ بڑا آیا تو پھر ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ نہ صدقے کا ہے آپ کے موں میں اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے صحیح کہہ رہا جس طرح آپ کے موں میں اور اگر کسی نے کہہ دیا یہ تو مردار ہے زبہ ہی نہیں کیا گیا تھا تو اس ابتہ الٹی بھی آ جائے کہہ کر دیں یہ ٹھیک نہیں تو میرے بھائی جس طرح اس پر کہہ آتی ہے ایک لکمے پر کہ یہ حرام ہے اس طرح تیرے پاس جب پچاس لاکھ حرام کائے اس پر بھی کہہ آنی چاہیے اس پر بھی تجھے الٹی آئے تجھے گھن آئے حضور نے اس طرح تذکیہ کیا یتنو علیکم آیاتنا ویزکیکم اس طرح تذکیہ کیا تھا کہ ان کے قریب کوئی شہ نجائز آ سکتی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ذہن سازی ہو گئی تھی آج اور پھر ایک آپ کو ایک بات اور عرض کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ڈوبا ہوا سورج موڑا پتھروں درختوں نے حضور کا کلمہ پڑا لیکن یہ ساری شانے حضور کی بعد میں معروف ہوئی ہیں نبی پاک کی جو بات سب سے پہلے لوگوں کے پاس آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے ہاں ہاں مٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن سچ بولنا سب سے بڑی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے لیکن دل ساب رکھنا سب سے بڑی سنت ہے تو یہ کیا بات ہوئی چند ظاہری چیزوں پر تو عمل ہو جائے اور اسی کو پورا دین سمجھ لیا جائے لیکن جو نبی پاک علیہ السلام نے معرفت کا نور اور روشنی دیئے اس پر توجہ نہیں اور بات ماننے میں بانے ہیلے بانے میں نے دیکھا ہے سیانے بیانے بندے اور مسجد کے اجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کئی مولمیوں کی پگڑیاں بھی کھول دیاں کہ فلانا کوئی کام نہیں کرتا فلانا پیر غلط ہے ان کو ساری تبصریں آتے ہیں نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کام یاد آجاتا ہے کئی کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے پڑھنی ہے یہ کیا صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے صرف ہم نے وہ میں جاتا ہوں نہ اب تو خیر مشکل ہو گیا ہے زیادہ جانا ادھارے کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے دن بڑھ دن لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اکیس میں محفول ہے جی ہماری بانی یہ محفول بتاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں دعا کرو اکیس مول بھی مل کے بھی تجھے نیک نہیں کر سکے میں نے کہا آج کے بعد نہ بتانا کسی کو وہ کہیں گے کس طرح کے لوگ ہیں اکیس بندے آئیں اس کے پاس اور ایک کی بھی بات نہیں سن سکا چیزوں کو اصل پلائیں اصل اصل ہوتی ہے اور بنیادیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر آپ عمارتیں کھڑی کریں کیسے کھڑی ہوگا